الحمدللہ ناظرین آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے شہادت حضرت حر کے قربان جو وہ حر جو حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور قربان جو میرے مولا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا یا تو یہ تھا کہ یزیدی لشکر میں تھے یا پھر یہ تھا کہ اہل بیعت کی محبت میں مولا امام حسین پاک کی محبت میں پھر قربان جو امام حسین پاک کے لشکر میں شامل ہو گئے وہ جناب حر جب حضرت مولا امام حسین پاک قربان جو اپنے کافلہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور قربان جو ایک مقام پہ پہنچے تو سب سے پہلے جس بندے نے امام حسین پاک کا راستہ روکا اس کو حر کہتے ہیں قربان جو ایک ہزار لشکر اس کے ساتھ تھا امام حسین پاک کے سامنے آیا اور اس نے حضرت امام حسین پاک کا راستہ روکا جیسی لشکر سامنے آیا تو قربان جو یہ کہنے لگا الاتش 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 مجھے پیاس لگی ہے بڑے پیاسے ہیں بڑے پیاسے ہیں اور قربان جو میں مولا امام حسین پاک کی سخاوت کے قربان جو بلانے لگے ابباس کہا جی مولا امام حسین پاک کہا ان کو پانے پلاؤ ان کو پانے پلاؤ انہوں نے کل بند کرنا ہے لیکن آج تم انہیں پانے پلاؤ قربان جو ایک ہزار کا لشکر تھا گھوڑے تھے سواریاں تھی قربان جو مولا امام حسین پاک نے فرمایا کہ سب کو پانے پلاؤ سب نے پانے پی لیا سب سواریوں نے گھوڑوں نے جانوروں نے پانے پی لیا امام حسین پاک نے سب کو پانے پلا دیا قربان جو اس کے بعد ہور نے تین نمازیں قربان جو حضرت مولا امام حسین پاک کے پیچھے ادا کی جب نماز ادا کرنے کا وقت آیا تو قربان جاؤں مولا امام حسین پاک فرمانے لگے ہر نماز اپنی پڑھنی ہے یا ہمارے ساتھ پڑھنی ہے یا میرے پیچھے پڑھنی ہے ہر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کہتا ہے مولا امام حسین پاک ٹھیک ہے میں یزیدی فوج کی طرف ضرور ہوں آپ کا راستہ ضرور روکہ ہے لیکن اہل بیت کا حبدار ہوں آپ کا حبدار ہوں نماز تو میں اہل حق کے پیچھے ہی پڑھوں گا نماز تو میں امام حق کے پیچھے ہی پڑھوں گا نماز تو میں آپ کے پیچھے ہی ادا کروں گا قربان جو ہر نے مولا امام حسین پاک کے پیچھے نماز ادا کی جب نماز ادا کر لی نا مولا امام حسین پاک جانے لگے سواری پہ سوار ہوئے ہر نے گھوڑے سے پکڑ لیا گھوڑے کی واق سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے حکم ہے میں آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتا مجھے اجازت نہیں ہے میں آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتا قربان جو مولا امام حسین پاک فرمانے لگے حورت تیری ماں تیرے سوگ میں روئے تیری ماں تیرے سوگ میں روئے قربان جو جب یہ فرمایا نا تو حور کی آنکھوں سے آسو آگئے رو کے کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ اے مولا امام حسین پاک کاش یہ جملہ مجھے کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اسے جواب دیتا کاش یہ جملہ مجھے کسی اور نے کہا ہوتا تو میری تلوار اس سے جواب دیتی لیکن میں کیا کروں آپ کی امہ جان کا نام میں بغیر وضو کے لے نہیں سکتا آپ کی امہ جان کا نام تو میں وضو کے بغیر لے ہی نہیں سکتا قربان جاؤں یہی وہ جملہ تھا جو ہر کی سعادت کا باعث بنا جو ہر کی شفاعت کا باعث بنا قربان جاؤں مولا امام حسین پاک کو ہر نے روک لیا دس محرم کا دن آتا ہے اس سے پہلے دس محرم کی رات ہے قربان جو ہر پریشان ہے ہر پریشان ہے اپنے بیٹے سے آ کے کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے میں بڑا پریشان ہوں بیٹا بھی پوچھنے لگا بابا کیا ہوا ہے کیوں پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک پل سرات پہ ہوں ایک پل سرات پہ ہوں ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس طرف جاؤں قربان جو بیٹا کہنے لگا بابا جنت کون سی ہے جہنم کون سی ہے ہور کہنے لگا میں پل سرات پہ ہوں جنت مولا امام حسین پاک والی ہے جہنم یہ ہے جس میں ہم کھڑے ہیں یہ یزید والی جو جگہ ہے یہاں پہ جو لشکر ہے یہ جہنم ہے اور مولا امام حسین پاک والی جو ہے وہ جنت ہے قربان جاؤں ہور کا بیٹا کہنے لگا اے بابا تو ہم جنت میں ہی چلیں گے ہم مولا امام حسین پاک کے ساتھ ہی چلیں گے ہور کہنے لگا ٹھیک ہے ہور گھوڑے پہ سوار ہوا اس کا ایک غلام اور بیٹا اس کے ساتھ ہوئے اب آپ کو ناظرین منظر سمجھاتا جاؤں کہ کس انداز میں یہ گیا اس نے کہا میرے آنکھوں پہ پٹی باندی جائے ہور کی آنکھوں پہ پٹی باندی گئی اس نے کہا میرے ہاتھ باندی جائے ہور کے ہاتھ ایسے پیچھے کر کے ہاتھ بھی باندی گئے آنکھوں پہ پٹی باندی گئی اور اس نے اپنے بیٹے اور غلام سے کہا کہ ہم مولا امام حسین پاک کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں جب کوئی سامنے سے آئے تو آپ نے اچھے آواز میں کہنے اللہ اکبر بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بابا قربان جو ہور روانہ ہوا ادھر غلام ہے ادھر بیٹا ہے قربان جو تھوڑی ہی دیر گزری تھوڑا ہی سفر تیک کیا بیٹے نے کہا اللہ اکبر اور پوچھنے لگا کون آیا ہے قربان جو بیٹا کہنے لگا بابا علی اکبر آیا ہے اور نے کہا آگے چلنے دو قربان جو تھوڑی دیر بعد پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اور پوچھنے لگا کون آیا ہے کہا بابا غازی عباس آیا ہے اور کہنے لگا آگے جانے دو قربان جو تھوڑی دیر بعد بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر قربان جو ہور نے پوچھا کہ کون آئے ہیں قربان جو بیٹا کہنے لگا کہ مولا امام حسین پاک آئے ہیں ہور نے کہا کہ اب اترو قربان جو سواری سے نیچے اترا اترنے کے بعد مولا امام حسین پاک کے قدموں میں جا کے گر گیا اور کہنے لگا مجھے معافی دے دیں اے امام علی مقام مجھے معافی دے دیں میں معافی کا طلبگار ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے آپ کا راستہ روکا مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے آپ کو مجبور کیا کہ یہاں پہ خیمیں نصب کریں مجھے معاف کر دیں کوئی بان جو مولا امام حسین پاک فرمانے لگے اچھا ایسی بات ہے تو راؤ الال جہاد چل پھر جہاد کی طرف جہاد کر یا ایک قیمتی نکتہ سمجھاتا جاؤں قربان جو امام حسین پاک نے یہ نہیں کہا ابھی تو نماز زہر کا یا نماز جمعہ کا وقت جو مورخین بتاتے ہیں کہ ابھی باقی تھا یہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے کہ ایک نماز میرے پیچھے پڑھ لے پھر اس کے بعد جہاد کرنا نہیں کہا چل جہاد کی طرف جہاد کر قربان جو گویا یہ بتا دیا کہ کل کو چودہ سو سال گزرنے کے بعد مولوی کہی یہ نہ کہے ملہ کہی یہ نہ کہے کہ ہر کو نماز جنت لے گئی بلکہ بتا دیا کہ ہر کو مولا امام حسین پاک کا پیار جنت میں لے گیا ہر کو اہل بیعت کی محبت جنت میں لے گئی ہر کو امام عالی مقام کی محبت جنت میں لے گئی ہر کو نماز جنت میں نہیں لے گئی فرمایا رو الال جہاد ہر چل پھر جہاد کر قربان جو میں وہ جنگ تو بیان نہیں کرتا قربان جو ہر گیا جیسی میدان جنگ میں گیا جانے کے بعد قربان جاؤں ہور پہ نیزے چلائے گئے تیر چلائے گئے ایک تیر ہور کے ماتھے پہ لگا اس کا دماغ باہر آنے لگا ہور نے ایسے ہاتھ رکھ لیا ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور قربان جاؤں مولا امام حسین کو پکارنے لگا اغسنی 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 یا حسین اے حسین میری مدد کے لیے آئیے اے حسین میری مدد کے لیے آئیے قربان جو جب مولا امام حسین پاک تشریف لے آئے قربان جو اہور تیری قسمت پہ کہ مولا امام حسین پاک تشریف لے آئے فرمانے لگے اہور ہاتھ ہٹا قربان جو اہور کہنے لگا کہ مولا آپ کا دیدار کرلوں کچھ دیر تو آپ کو دیکھ لو کیونکہ جیسے ہاتھ ہٹاؤں گا میرا دماغ باہر آ جائے گا اور میری شہادت ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کچھ لمحے تو آپ کو دیکھ لوں کچھ لمحے تو آپ کا دیدار کر لو قربان جو امام علی مقام نے اپنی کباہ سے تھوڑا سا کپڑا لیا اور قربان جو اس ماتھے والی جگہ پہ خون والی جگہ پہ باندھا جیسے ہی باندھا تو خون نہ رکا پھر دوسرا کپڑا لیا ہور کے ماتھے پہ باندھا لیکن خون نہ رکا قربان جو پھر امام علی مقام فرمانے لیں کہ ہور تیری قسمت ہور تیرا مقدر کیا ہی مقدر پایا ہے قربان جو امام علی مقام نے تیسرا کپڑا اپنی جیب سے نکالا نکالنے کے بعد ہور کے ماتھے پہ باندھا جیسے ہی باندھا خون رک گیا جب خون رکنا ہور ہاتھ جوڑ کے ارض کرنے لگا اے امام علی مقام یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے اپنی کباہ کا دامن سے کپڑا لیا اس سے میرے سر کو باندھا میرا خون نہیں رکا دوسرا کپڑا لیا اس سے میرے سر کو باندھا میرے سر کا خون نہیں رکا یہ کیسا کپڑا ہے جو آپ نے میرے سر پہ باندھا ہے یہ کیسا رومال ہے جو آپ نے میرے سر پہ باندھا ہے جس سے میرا خون رک گیا ہے قربان جو امام علی مقام فرمانے لگے ہور تیری قسمت ہور تیرا مقدر یہ میری امہ فاطمت و زہرہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے ان کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے ہور تیری قسمت تیرا مقدر کہ یہ تجھے نصیب ہوا قربان جو ہور نے شہادت قبول کی اب اس رومال کی دو فضیلتیں سن لیجئے قربان جو سب سے پہلی فضیلت کہ کربلا میں اکتر کے سر کٹے لیکن اس رومال کی برکت کی وجہ سے ہور کا سر نہیں کٹا ہور اپنے سر سمیت قبر میں دفن ہوا قربان جو دوسری فضیلت سنیے جب ہور کو دفن کر دیا گیا تقریباً تین سو سال کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام ہے شاہ اسماعیل صفوی اس کا گزر ہوا اس کا گزر ہوا اور اس نے کہیں کتاب میں پڑھا کہ ہور کے پاس سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا رومال ہے وہ بھی اہل بیعت کا حبدار تھا قربان جو اس کے دل میں خواہش پیدوئی میں یہ رومال حاصل کرلو میری شفاعت کا سبب بن جائے گا قربان جو شاہ اسماعیل صفوی تین سو سال کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا نا بادشاہ تھا اس نے اپنا کافلہ روک دیا چاند سپاہیوں کو لیا اور کہنے لگا ہور کی قبر پہ لے چلو جب ہور کی قبر پہ گئے نا قربان جو شاہ اسماعیل صفوی کہنے لگا کہ ہور کی قبر کو کھودا جائے قربان جو وہ سپاہی کہنے لگے کہ شاہ اسماعیل صفوی یہ تو جائز نہیں ہے یہ تو ناجائز ہے قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے شاہ اسماعیل صفوی کہنے لگا میں بادشاہ ہوں مجھے پتہ ہے قبر کھو دو قبر کھو دی گئی جب ہور کی قبر کھو دی گئی شاہ اسماعیل صفوی قربان جو قبر میں اندر تشریف لے گیا قبر کے اندر چلا گیا جب قبر کے اندر چلا گیا اتنی خوشبو اتنی خوشبو کہ علاقہ خوشبو سے میک اٹھا قربان جو گویا کہ بتا دیا امام علی مقام کے غلاموں تین سو سال کے بعد بھی ان کی قبر سے ایسے خوشبو آتی ہے قربان جو شاہ اسماعیل صفوی جب قبر میں گیا نا قبر میں جانے کے بعد ہور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور رومال کھولنے لگا جیسے ہی رومال کھولا ہور کا فوارہ خون کا جاری ہو گیا شاہ اسماعیل صفوی پریشان ہو گیا قربان جو رومال کو باندھا اگر رومال باندھتا ہے خون کا فوارہ رک جاتا ہے رومال کھولتا ہے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے قربان جو تیسری مرتبہ جب شاہ اسماعیل صفوی قربان جو وہ رومال کھولنے لگا جیسے ہی کھولا ہور نے بازو سے پکڑ لیا بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگا تجھے پتہ نہیں شہید زندہ ہوتے تجھے پتہ نہیں اہل بیت کے حبدار زندہ ہوتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں قربان جاؤں شاہ اسمہ السفی قدموں میں گرا ہر کے قدم چومے رومال باندھا اور قبر ویسے بند کر دی گویا کہ بتا دیا کہ اہل بیت کے حبدار ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کریں حضور کی آل سے محبت کریں مولا امام علی مقام سے محبت کریں دلی دعا ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اہل بیت کا حبدار بنائیں وما علیجہ اللہ البلاق المبین